ریلوے پولیس کا نیا کارنامہ سامنے آگیا جی ابھی جو کچھ وقت پہلے ایک سانہا ٹرین میں ہوا جس میں مریم نامی ایک خاتون جو ہے تیس سالہ لڑکی جو ہے اس پر بھرپور تشدد کی ویڈیو جو ہے وہ ایک اہلکار کی طرف سے جو ہے وہ پورے سوشل ویڈیا پہ آن ہوئی اس اہلکار نے جو ہے وہ مریم کو تشدد کا نشانہ بنایا اس کے بال جو ہے وہ کھینچے گئے اس کو مارا پیٹا گیا اسے اپنی جو بندوق تھی اس کے بلٹ جو ہے وہ مارے گئے اس کے سر میں اس کو مطلب اس کی ہڈیاں توڑی گئیں اتنے تشدد کا اس کو نشانہ بنایا گیا اور اب جو پاکستان ریلوے پولیس ہے ان کی طرف سے جو ہے وہ کوس مارٹن ریپورٹ جو شائع ہوئی ہے اس میں اس کو ہاتھ ساتھی موت قرار دے گیا گیا ہے وہ خدا کا کوئی خوف کرو تم لوگ تم نے اللہ کو جاننے ہی دینی ایک ویڈیو وائرل ہو چکی ہے اس میں آپ لوگوں کا اہلکار جو ہے وہ اسے جدید ترین تشدد کا نشانہ بنا رہا ہے اس کی موت کی اصل وجہ جو ہے وہ اہلکار ہے جو اس کو درندوں کی طرح جانوروں کی طرح مار رہا ہے اور آپ اس کو بچانے کے لیے ایک آدمی ایک درندے کو بچانے کے لیے ایک جانور کو بچانے کے لیے ایک mentally disturbed آدمی کو بچانے کے لیے آپ اس وقت جو ہے وہ فوکس کر رہے ہیں اس پوس مارٹن ریپورٹ پہ جو آپ کی اپنی بنائی ہوئی ہے جو آپ نے خود سے جو ہے وہ بنوائی ہے پوس مارٹن ریپورٹ کا کیا ہے پوس مارٹن ریپورٹ جس کا بھی جو ہے وہ جہاں پر ہاتھ پڑتا ہے پاکستان میں وہ اپنی اپروچ لڑا کے جو ہے وہ پوس مارٹن ریپورٹ بھی بنوائیتا ہے یہاں تو جیسی چاہے آپ ریپورٹ جو ہے وہ لے سکتے ہیں لیکن اللہ کے ہاں جو ریپورٹ جا رہی ہے نا وہ اللہ کے ہاں جو کیمرے لگے ہوئے ہیں اس کا جو ہے وہ کوئی neighbor بدل نہیں ہے اس کو نہیں آپ جھپلا سکتے نہ اسی سکرین کو آپ چینج کر سکتے ہیں جو اللہ کے ہاں آپ کی چل رہی ہے اور نہ ہی آپ اس چیز کو مٹا سکتے ہیں جو اللہ کے ہاں آپ نے جواب دے ہیں اور یہ بڑے بڑے جو ہمارے پولیس اہلکار بیٹھے ہیں پاکستان ریلویز میں اور خاص طور پر ڈی جی ریلویز کو جا ہے وہ میں یہ کہتی ہوں یہاں پر کہ سر آپ ایک پڑے لکھے قابل ترین انسان ہے آپ کے گھر میں بھی ماں بیٹیاں بہنے ہیں کیا جو ہے وہ اس طریقے سے آپ تظلیل کرتے ہیں ان کی کیا معاشرے میں اپنے جو ہے وہ قوم کی بیٹیوں کے ساتھ جو ہے وہ یہ سلوک کیا جاتا ہے کہ ان کو جو ہے وہ سفر کرتے ہوئے پیسنجرز کو مارنا پیٹنا جو ہے وہ آپ کی پولیس اہلکارو آپ ان کو یہ ٹریننگ دے رہے ہیں کہ یہ جو ہے وہ اگر کوئی بغیر ٹکٹ کے سفر کر رہا ہو یا اگر چلے وہ تنگ ہی کر رہی گی اچھا یہ ایک اور ویڈیوز کی وائرل ہوئی جس میں وہ کہہ رہی ہے کہ زور زور سے کلمہ پاک پڑ رہی ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کا ذہنی توازن چھیک نہیں ہے اچھا میں اب آپ کو یہ دو باتیں گوہر سے بتا رہی ہوں ایزا مہاری نفسیات بھی بتا رہی ہوں اور ایزا جرنلس بھی بتا رہی ہوں ایزا نینکر پرسن بھی بتا رہی ہوں پہلی بات یہ کہ اس کو اگر کوئی ذہنی بیماری تھی بھی اس کو کوئی پینک اٹیکس آتے تھے وہ شیزوفرینیا کی مریض تھی یا وہ بائپولر ڈیسارڈر کی مریض تھی یا وہ کوئی ڈرگ لیتی تھی اور کسی ٹائن پر جو ہے وہ اس سیچویشن میں آدھاتی تھی وہ نہ لینے کی وجہ سے تو بھی تشدد کرنا تو کسی شخص پر بنتا ہی نہیں ہے کوئی پولیس والے کو یہ اختیار جو ہے کوئی کانون نہیں دیتا کہ آپ اس طرح سے پاگلوں کی طرح اسی انسان پر تشدد کریں اور وہ بھی ایک نہتی عورت پہ ایک نہتی لڑکی پہ جس کے ساتھ دو معصوم بچے سفر کر رہے ہیں بھائی آپ کا تک کیا بنتا ہے مجھے نہیں سمجھاتی کہ ہمارے ملک کے لوگ وہ اس پر بات کیوں نہیں کر رہے ہمارے ملک کے لوگ جو ہے وہ ان خبیسوں کو ان شیطانوں کو جو اہلکاروں کے روپ میں جو ہے وہ ریلوے پولیس میں تینات کی ہیں ان پاگلوں کو ان جاہلوں کو جن کی بینٹل ڈیزیز میں جو مقتلع لوگ ہیں جو تشدود کا نشانہ بناتے ہیں خباتین کو ان کے خلاف جو ہے وہ کاربائی عمل میں لانے کے لیے اور مریم کو انصاف دلانے کے لیے آپ لوگ کیوں نہیں بولتے ایک عورت کے لیے جو ہے وہ آپ لوگوں کی آواز کیوں نہیں نکلتی آخر ہمارے یہ بڑے بڑے انکرز بڑے بڑے جو برج بیٹی ہیں یہاں پہ جو بڑے بڑے جو ہے وہ سینئر اینلیس جنرلیس بیٹی ہیں وہ اس پر بات کیوں نہیں کرتے کیا یہ ہماری بیٹی نہیں ہے کیا یہ ہماری بہن نہیں ہے کیا یہ اس ملکہ جو ہے بہن بیٹی کی کوئی عزت نہیں ہے کل کو تو ہم بھی سفر کر رہے ہوں گے تو آپ کے پولیس اہل کارج ہے وہ ہمیں بھی مارنا پیٹنا شروع کر دیں گے یہ تو بعد میں پتا چلے گا کہ ہم جو ہے وہ انکر پرسن تھے یا ہم کون تھے تو یہ کیا طریقے کار ہے ایک معصوم بچی ایک نہتی بچی جو اپنے گھر کی خود کپیل تھی جو اپنے گھر کا سارا سلسلہ سلا رہی تھی معصوم بچوں کے ساتھ سفر کر رہی تھی اس کو تشدد کا نشانہ بنانے والے کو بچانے کے لیے غلط ریپورٹ دے دیا آپ نے کہ یہ حادثاتی موت ہے خدا کے سامنے کیا جواب دوگے جا کے یہ حادثاتی موت بالکل بھی نہیں ہے یہ قتل ہے اور آپ کے اس اہل کار میں مریم کو قتل کی ہے آپ یہ ریپورٹ بنا کے پیش کریں تاکہ اللہ کے آگے آپ سرخورو ہو سکیں اور آپ اللہ کو جا کے کوئی جواب دے سکیں اور یہ عودے دنیا کے دنیا میں ہی رہ جائیں گے ان عودوں کو لے کر تم نے جو ہے وہ قبر میں نہیں جانا قبر میں صرف جو ہے وہ مٹی ہوگی وہاں پہ بڑے بڑے جب میولے کٹیں گے نا تب پتہ چلے گا کہ آپ نے جو ہے وہ کیا یہاں پر کیا یہاں صرف آپ کے اخلاقیات اور آپ کا عمال چلیں گے یہاں پر آپ کے جو ہے وہ یہ چیزیں نہیں چلیں گی جو آپ نے جھوٹ پر مبنی ریپورٹ پیش کی ہے تو یہ مریم کے گھر والوں کو انصاف دلانے کے لیے آج کا میں نے بیلوگ کی ہے آپ لوگ بھی اس میں میرا ساتھ دیں اور ریلوے پولیس کے اس اہلکار کے خلاف جو ہے وہ آواز بلند کریں اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اس پہ کمنٹ کریں اور ہم جو ہے وہ اس کو کنڈیم کرتے ہیں اس کی مضمت کرتے ہیں مریم کو انصاف دلائے جائے مریم کا قتل ہوا ہے مریم کی کوئی حادثاتی موت نہیں ہے اگر اس نے خود سے چھلانگ لگائی تو بھی اس کا یہ قتل ہے تو بھی یہ حادثاتی موت نہیں ہے کیونکہ اس کو جو ہے وہ تشددد کے بعد ہوا جو کچھ بھی ہوا اس تشددد کے بعد جو ہے وہ بیچاری جو ہے وہ اس حالت تک پہنچی وہ پولیس اہلکار اس کو اپنے ساتھ لے گیا وہاں لوگ جو وہ ساتھ لے کے کیوں گیا اس کو کیا مقصد بنتا تھا اس لڑکی کو جو ہے وہ ساتھ لے جانے کا اس کے ساتھ زیادتی ہوئی یہ ریپورٹ بھی پیش کریں اس کے ساتھ اس پولیس والے نے کیا کیا حرکتیں کی یہ ریپورٹ بھی پیش کریں آپ لوگ جو ہے وہ ایک پولیس والے کو اپنے پیٹی بند بھائی کو جو ہے وہ بچانے کے لیے وہ جو مرضی کرتا پھر ہے جب تک اس طرح کے دریمتوں کو بچاتے رہو گے تب تک اس ملک پاکستان کی ہر بیٹی غیر محفوظ رہے گی ہم نہ تو ٹریول کر سکتے ہیں جہاز میں ہم نہ تو ٹریول کر سکتے ہیں ریلوے کی ٹرین میں کوئی خاتم نہ کہلے ٹریول نہیں کر سکتی بھائی یہاں تو جو ہے وہ یہ پاگل ہے ریلوے پولیس کے جو ہے وہ اہلکار یہ تو مارنا پیٹنا جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں یہ تو جو ہے وہ کسی کی بھی بہن بیٹی کی عزت کو جو ہے وہ کبھی بھی پامال کر سکتے ہیں تو یہ تو ہمارے لیے جو بڑا فکری ہے اس وقت میں ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہمیں کیا کرنا ہے